یہ بڑا حادثہ ایک بار پھر سے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اندرہ چوک سے یہاں پر یہ ایک بڑا حادثہ ہوا ہے اور پورا کا پورا سلوب سوچالے جس کی دیوار کمزور تھی پورا کا پورا سلوب سوچالے جو ہے وہ گر گیا تصویریں آپ کے تھوڑی قریب سے دکھانے کی کوشش کریں گے ایک دکان بوری طرح سے یہاں پر شاتی گرست ہوئی ہے اور اس کی نقصان کی بھرپائی جو ہے وہ کیا مونسپل کارپریشن کرے گا کیونکہ اس کی چہتاونی اس کو لے کر ہم نے چہتایا تھا کہ یہ آنے والے سامنے میں بھیانکر ہو سکتا ہے یہاں پر کافی نقصان لوگوں کو ہو سکتا ہے اگر سامنے رہتے کاروائی نہیں کی گئی لیکن مونسپل کارپریشن کا ربائیہ تھوڑا ڈھیلا ڈالا ہی تھ اور جس کے چلتے آج نتیجہ جو نکلا ہے جو ریزلٹ آیا ہے تو وہ ریزلٹ مونسپل کارپریشن کے فیور میں تو نہیں دیکھتا اور مونسپل کارپریشن جو ایک سال سے لگ بھگ اگر ہم کہیں تو ایک سال سے اس کو لٹکائے ہوئے تھی آج کریں گے کل ہوگا اب کام لگا تو وہ اتنی کمزور دیواریں کہ آپ دیکھیں کہ یہ پوری کی پوری دکان جو ہے یہاں پر گر گئی یہ دیکھیں پوری کی پوری دکان جو ہے اوپر سے آگئی لیکن کسور کس کا ہے کون گنے گار ہے یہ سب سے بڑا سوال ہے اور اس کی بھرپائی کون کر رہا کیونکہ دکان جو شاتی گرست ہوئی ہے اس کے اندر دیکھیں آپ اس میں بھی کافی نقصان ہم دیکھیں آپ سامنے سلس ہو چالے دیکھ رہا ہم نیچے کھڑے ہیں اگر یہ گر جائے تو کتنا زیادہ پریشانی ہو سکتی ہے تو لوگ دیکھیں آپ یہاں پر لوگ پل کے اوپر کھڑے ہو کر یہاں سے تماشا دیکھ رہے ہیں اور لوگ مان بھی نہیں رہے کیونکہ یہ راستہ ہے یہاں سے گاڑیاں جو ہیں یہاں سے کروس ہو کر جاتی ہیں پولیس والوں نے کوشش کی تھی کوشش کی تھی کی روکھی جائیں لیکن یہ گاڑیاں رکھنے کا نام ہی نہیں لے رہی ہیں اور ہمارے صاحب فون لائن پر پریتم جی ہیں جو کرانتی دل کے پردھان ہیں پریتم جی یہ جو حادثہ ہوا ہے اس کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں دیپر جی میں یہ کہوں گا کہ یہ چراک کے نیچے اندھیرہ پچاس گئت کی دوری پر یہاں پر مسپلٹی بیواغ ہے بلکل بلکل جس کے اندرگتر یہاں آتے ہیں اور ساری کارپریشن یہاں یہاں کے پاسشت بھی ہے یہاں کے میر بھی ہیں یہاں کی مسپلٹ کمیشنر ہے اور کئی وہاں ان کو بولنے کے اپرات بھی انہوں نے اور جان نہیں دیا ان کو بار بار یہ کہا گیا یہ بہت بڑا ہاتھ آپ بند سکتا ہے کسی کی جان بھی لے سکتا ہے شکر ہے اوپر والے کا یہاں کرونا کال چل رہا ہے اور لوگ اپنے گھروں میں بہتے تھے بلکل ہامنے پچھتا ہے یہ باتکہ ہے یہ باتکہ اور کچھ جکپانے جہاں جو ہمیں دیکھنے کو بل رہا ہے کہ وہاں یہ سب کے ساتھ دوست ہوگے تو بہت مانو روپ میں بہت بڑی حانی ہو سکتی تھی یہ باتکہ کا شکر ہے کہ وہاں پر کوئی تھا نہیں لیکن یہ مرسپلٹی بیوہا کا بہت بڑا فیلی رہا ہے کہ کئی ایک لگوئی بھرش سے یہ سٹی میں ہے اور ایک سال میں اگر ایسے پروجیکٹ کیا نہیں ہوتے تو پھر اپنے آپ میں سمار سمچ چٹی، گرین چٹی، خوصور چٹی، گرین چٹی، مسکراتا ہوا جمو، کھل کھلاتا ہوا جمو مجھے لگ رہا یہ اپنے آپ میں بہی مانی ہے نہیں تو اس کے اوپر کیونکہ منسپل کارپریشن کو ہم نے بھی چہتایا تھا اور منسپل کارپریشن جو ہے وہ ڈھیلے رویہ اپنا کر رکھی تھی لیکن اس میں دکان دار ایک پوری دکان جو ہے وہ گر گئی دکان دار وہ صبح آیا ہوا تھا اچانک اور وہ اندر ہی تھا اور وہ بھی بچ گیا اور اس نے شور مچا یہاں پر نیچے لوگ آ جانے تھے تو یہ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ یہ میں وہی کہہ رہا ہوں کہ شکر ہے اوپر والے کا کہ لوگوں کی جان بچ گئی اگر مسپلٹی کے دپینٹ رہتے تو بہت بڑا حافظہ کو یہاں انجام دیا جا سکتا تھا کیونکہ یہ جو یہ اتنا گھنڈار پنٹکا تھا اور یہ مجھے نہیں سمجھ جائے اس دوار میں لکھتی کہ آخر ان کی منشہ کیا ہے ایسے کونسی مجبوری ہے کہ کئی ورچ لگ جاتے ہیں کہ اتنا جو عام جہاں ہوا جائی ہو پورا مرغنات جی کا مندر کو وہاں سے راستہ نکلتا ہے باہر مرغنات جی کے مندر درشن کرنے بلے جو شرداد جلو ہے شیف آٹکا میں اسی سار پر بیٹھتے ہیں اسی شچالے کا اسے بھال کرتے ہیں لیکن میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ کا بھی ایک اہم یوگدان اس میں رہا ہے اور اس کو اس کو بنانے میں تو کیا کہیں گے میں یہی کہوں گا کہ یہ بنوایا تھا کہ جاتریوں کی شویداؤں کے لیے ان کی بیٹری کے لیے بلکل بلکل لیکن یہ بیواز جو ہے وہ فیل رہا ہے مجھے کہا ہوں کہ یہاں کی ساری ایڈیمی سیشن وہ ساری کی ساری چر مرا چکی ہے ایسا ہی ایک پریٹ کے اندر بھی ایک بیواز گری ہوئی ہے جہاں بھی ہزاروں بچے رہتے ہیں اور وہ دیوار بھی بہت بڑا ہاتھ سے کارن بند سکتا ہے پرانتو یہ جو تورس پلیس تھا اور میں بتانا چاہتا ہوں جو ہمارے جو ہمارے یہاں جمعوں میں جس پورا ایسا شہر کو دیکھتے ہیں سب کو چندہ رہتی ہے یہاں پریٹن شرما ہی نہیں لڑتا ہے اس لئے میرے کئی پرس بندو ہیں جو بار ٹائم ٹو ٹائم ہے اس کے لئے جد و جد کرتے رہتے ہیں لیکن مجھے یہ سوچ کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے اتنا کچھ ہونے کے بعد اتنے مہینوں میں لگ بگ ایک ورس ہو گیا لیکن ان کے کانت جھنوں تک نہیں رہیں گی پتہ نہیں کیا کارن ہے کون سے مجبوری ہے مجھے لگ رہا ہے کہ یہ جب سے یہاں الڈی شاصل لگا ہوا ہے اور یہاں جو کارپریشن ہے شہر کے اندر مجھے لگ رہا بکاس نام کی چیز سلوگنوں میں ہی ہے باٹی تو کچھ ٹک نہیں رہا ہے نہیں تو یہ جو نقصان ہوا ہے جیسے دکاندار کا نقصان ہے اس کی بھرپائی کس کو کرنے چاہیے یہ تو مجھپلٹی کو کرنے چاہیے اس کی بھورتی اس پر بلکل بھی ان کو معاف نہیں کیا جا سکتا کیونکہ یہ تو سیدھا سیدھا ان کا ہی نگلی جنسی ہے ہے ان کی بفلتہ ہے کیونکہ وہ اپنی بفلتہ سے بچ نہیں سکتے اگر کسی کا جان اور مال کا جو بھی مستان ہوا تو اس بارپائی کو کرنے چاہیے اور میں تو صرفیٰ صاحب سے یہ کہوں گا کہ اس کے لیے آپ پیار ہیں ہی چاہے سنگرش کرنا پڑے چلیے شکریہ ہم سے باتشت کرنا گا لیں جنیہ بہت جنیہ بہت جنیہ بہت جنیہ بہت جنہ بہت جنیہ بہت جنہ بہت جنہ یہ دیکھیں کرانتی ڈل کے جو پردھان تھے پریتم جی وہ ہم سے باتچیت کر رہے تھے کیونکہ ان کا ایک اہم یوگدان ہے اسے بنانے میں اور آج جب یہ حادثہ ہوا تو سوچیں ان لوگوں کو کتنا دکھ ہوگا جنہوں نے کیا کیا کلپنائیں کر کر اس سوچالے کو بنایا تھا اور یہاں آس پاس کوئی سوچالے ہے نہیں یہ ایک لوتا سوچالے تھا یہاں جو جاترو آتے تھے وہ یہی سوچالے میں جاتے تھے لیکن اس کی اتنی بربادی اتنی گندگی تھی کہ آپ سوچ نہیں سکتے لیکن اس کے اوپر بات کریں گے ہمارے ساتھ ہمارے سائیوں کی پترکار ہیں راجندر بگت سر آپ بھی یہی رہتے ہیں آواز اٹھانے میں بھی آپ نے بھی کئی بار آواز اٹھائی کئی چینلوں کے اوپر آپ نے اس پر بولا بھی اور آج جو آپ نے کہا کہا کہ یہ ہو سکتا ہے ہو سکتا آج وہ ہوا کیا کہیں گے ایک ایک ورش ہو گیا پورا ایک ورش ہو گیا اور ایک ورش لگا مونسپلٹی کو اس نے دیکھا بھی نہیں ہے یہاں یہاں ٹین لگائے تھے پتہ نہیں کس بیواغ نے لگائے تھے وہ ٹین لگائے ہوئے تھے خالی ایک بلڈنگ ہے جیسے اوپر کھڑی ہے وہ کبھی بھی گر سکتی ہے اور مونسپلٹی کو پتا تھا یہاں سے دو سو میٹر کی دوری پر تین سو میٹر کی دوری پر کاریال ہے مونسپلٹی اور ان کو بار بار بتایا گیا تھا وہ خود آئے تھے موقع پر آئے تھے کوئی بولا تھا ہم نے خود ان سے بات کی تھی مونسپلٹی کے جو ادھیکاری ان سے بات کی تھی انہوں نے کہا ہے نئی جیڈی ہے اس کو ہینڈل کر رہا ہے اس پر ٹھیکا ہو گیا اس پر یہ ہو گیا اب اس پر بن جائے گا آج ابھی صبح سے جب سے یہ گرا ہوا جب سے یہ امارت گری ہے وہاں پلیس کرمی لگایا ہے وہاں پر آپ دیکھیں اس طرف پلیس کرمی لگایا ہے وہ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ اس طرف روڑ میں مات جاؤ کہوں گا امارت کا ایک حصہ بھی وہاں اڑکا ہوگا گر سکتا آپ نیچے دکھائیں وہاں پلیس کرمی کھڑے ہیں آپ دیکھیں وہ پلیس کرمی کھڑے ہیں لوگ مان نہیں رہے ہیں لوگ پھر بھی گاڑیاں جو بیچ سے نکل رہی ہیں اور آپ اس طرف دیکھیں یہ جو اوپر یہ جو امارت اس کی چھوٹا حصہ جو اوپر پڑا ہوا ہے یہ کبھی بھی گر سکتا ہے اور یہ اگر گرے گا تو مجھے لگتا ہے پورا کا پورا روڑ میں آئے گا کوئی اس کے نیچے آکے دف کے مرنا چاہے یہ مونسپلٹی انتظار کر رہی ہے کہ یہ بھی کر جائے کیونکہ ان کا لگتا ہے کہ اس کے ساتھ کی جگہ یہ جگہ دیکھیں اصل لڑائی جو ہے وہ جگہ کیا تو یہ پارکنگ بنی ہوئی ہے یہ پارکنگ بنی ہوئی ہے اس کے اوپر مول بنے والے ہیں وہ مارکٹین اور یہ رگناتھ مندر کو جاتا تو یہ جگہ جو ہے کارنر جو ہوگا پورا رگناتھ مندر جتنا بازار اوپر پڑتا ہے سب کا بازار کا جو مکھے راستہ وہ یہی ہے اس بیلڈنگ کے لیے باسٹینڈ کے لیے تو زیادہ تر لوگ یہ استعمال کریں گے اور کرتے رہے ہیں پہلے بھی کرتے رہے ہیں اب اس جگہ پر گد جاسی نظر تھی ہم نے پہلے شنکہ جتائی تھی کہ اس جگہ پر کچھ بڑے لوگوں کو دکانے ہی دیں گے یہ جو مرجی کریں ہم نے بات بھی کی تھی نا ڈپٹی میر سے تو انہوں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے یہاں پر جواریں جو ہیں یا دکانے نہیں بننے دیں گے لیکن اب آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ یہاں دکانے نہیں یہاں دکانے ہی بنیں گی پچھلے 20 سال کا رکار دیکھیں آپ مین اندرہ جوگ میں جلے جائے وہاں چوک میں وہاں پر دو تین دکانے لاڑ کی ہے پہلے لاڑ کر دیتے ہیں اس کے بعد وہاں اس کو نوٹیز دے دیتے ہیں کہ بھئیہ اس کو ہٹا ہو وہ کوڈ میں چلے جاتا ہے یہ سارا ان کی گیم ہوتی ہے کوڈ میں 20-25 سال کے لیے وہ رہتا ہے اتنے ذر میں کوئی آفیسر جا رہا ہے کوئی کچھ جا رہا ہے میں بتا رہا ہوں بار بار یہ بتا رہا ہوں کہ یہاں پر پہلے ماتر بیس تیس ہزار یا چالیس ہزار میں یہ ڈنگا بن سکتا تھا رپیرنگ ہو سکتی تھی اس کی لیکن مونسپلٹی نے وہ کام نہیں کیا یا تو وہ سوئیتے ہیں کہ بڑا پرجیکٹوں کا لاکھوں کا کروڑوں کا اچھی کمیشن آ جائے گی اب یہ پوری بیلڈنگ گر گئی ہے ابھی بیلڈنگ گر گئی ہے ان کا کام تھا کہ یہاں پر کم سکتا ماشین لاکر یہ جو امارت کھڑی ہے جو کسی کے سر پر گر سکتی ہے اس کو ہلاتے گراتے جو بھی کرتے لیکن ابھی تاکہ ان کے پاس نہ کوئی آ ان کو پاس نہیں ہے وہ کسی ڈپارٹمنٹ آئے گا کون آئے گا کوئی پتہ نہیں جا تو کسی ہاتھ سے کا انتظار کر رہے ہیں اور میں نے جیسے پہلے شنکہ جدائی ہے کہ اس جگہ پر یہ قیمتی جگہ ہے جہاں پر چھے سات آٹھ دگانے بن سکتی ہیں پہلے بھی دگانے ہوگا یہاں سلوپ سوچالے جو بنا تھا جو یاتری لوگ آتے تھے سلوپ سوچالے ان کے لیے تھا کہ وہ لوگ اس کو یوز کرتے تھے لیکن ان کو سلوپ سوچالے نہیں انہیں مارکٹ چاہیے دکانے چاہیے اور کسی لالے نے مجھے لگتا کہ موٹی رقم دی ہوگی کہ سلوپ سوچالے گرا دو چھے مینے کے لیے رکھ دو سائٹ میں اس کے بعد جو ہوگا دیکھا جائے گا مجھے لگ رہا ہے اسی طرح ساہے کبر کر رہے ہیں آپ دیکھیں سبھی چینل اس کو پارشد بھی یہاں پر موقع پر پہنچی ہیں ایک بار پارشد کی تصویریں دکھایا پارشد جو ہیں وہ یہاں پر پہنچی ہیں میڈیا سبھی میڈیا قبر دے رہے ہیں پارشد یہاں پر ہیں لیکن مونسپلٹی کہاں ہیں مونسپلٹی کے کرمچاری کیوں یہاں پر نہیں ہے ان کی کوئی مشین ایسے یہاں کیوں نہیں آئی اس ملبے کو انہوں نے کیوں نہیں سائیڈ میں کیا اور وہ جو عمارت گرنے والی کسی یہ سر پر گر سکتی ہے اس کو کیوں نہیں ہٹایا سیدھا سا یہ ہے کہ اس میں کسی نہ کسی کی کوشش ہے کہ یہ پوری جگہ ڈیمیز ہو جائے پوری جگہ ڈیمیز ہو جائے اور یہاں پر یہ جاترو بیٹھتے ہیں اس کو بھی گرا دیا جائے وہ یہ آدھا تو گری کیا آدھا گر گیا جو بچا ہوا وہ خود گر جائے گا اور اس کے بعد پھر جا کر یہاں پر گیم کھلی جائے گی کیا ہوگا آپ کی آپ کی طرف سے کیا مانگ رہے گی ایک تو یہ دکان جو گری ہے دوسری باٹی کا بھی یہاں پر گر گئی اور تو تیسرا یہ سلپ سچالے مانگ کیا رہے گی اب انہوں نے جب مشینے لائے ہیں نا منسپلٹی نے جو سیلری لے رہے ہیں نا وہ ان کو کلی ہار پہنانے کے لیے نہیں لائی ابھی اس سمیں ان کو یہاں پر ہونا چاہیے تھا یہ سارا بھالبا اٹھانا تھا اس کو امیجیٹلی اس کو اٹھانا تھا یہ مینٹ جو جمہو شہر ہے اس کا سینٹر جو ہے وہ اندرہ جو کا سارے لوگ باہر ہیں لوگ باہر ہیں کبری دے رہے ہیں ہم یہاں کبری دے رہے ہیں وہ پارشت صاحب جہاں آیا ہے وہ خود آیا ہے موکے پا رہے ہیں وہ مونسپلٹی یا دو سو میٹر دور ہے بیٹھ کر ٹی وی چینل لگا کے اندر دیکھ رہی ہے باہر آگا نہیں تو صحیح کر سکتی اس کو کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں سیدھی سی بات ہے اس کے پیشے گھپلا ہوگا آنے والے دنوں میں یہ ساری چیزیں جاؤں گی ایک ایک کڑیاں ہم لوگ اجاہ کر کریں گے اور میں ایک بات بتا دوں پترکار ہونے کے ساتھ ساتھ ہم لوگ ان چیزوں پر بھی پوری نظر رکھتے ہیں ہم شروع سے جب سے یہ پہلی دن گرا تھا تب ہی سے ہماری بات ہوئی تھی یا جو کچھ دکاندار تھے انہوں نے بتایا تھا کہ یہ ایسا ہو سکتا ہے اور اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایسا ہو سکتا ہے یہ جان بودھ کے ایک دکاندار کا کافی نقصان ہوا اس کو کیا کیا ریلیکسیشن ملن چاہیے اس کو منسپلٹی پورا حرجانہ دے اس کو دکان بنا کے بھی دے ہاں دکان اس کو خوکہ بنا کے دے اس بیچارے کا کیا قصورہ وہ تو بار بار منسپلٹی کے پاس گیا تھا اس کے بعد ڈاکومنٹ پڑے ہوئے ہیں بار بار گیا رہا تھا ہم گئے تھے ہم نے دو بار اس کو قبرے دیا اس کے بعد ہم نے منسپلٹی کے کرمچان سے بات کیا سینئر افیسر سے بات کی انہوں نے کہا ہے نہیں ہم لوگ گاڑیاں لا رہے ہیں ہم لوگ ٹھیک کریں گے اس کو رپیر کریں گے ایک سال ہو گیا کوئی رپیرنگ نہیں ہوئی تو یہ سیدھی سی بات ہے یہ سارا ملی بھگت ہے یہ پھول بھی گرانے والے ہیں ان کو دکھنا چاہیے پھول بھی گرا دیں گے یہ پھول گرا دیں گے دیکھئے سارے جس طرح سے یہ گرا ہے مجھے لگتا درار آ سکتی ہے یہاں پر آ سکتی ہے جا آئی ہوگی کیونکہ کوئی بھی کچھ اتنی کمجور نہیں ہونی چاہیے تو یہ گرا سکتے ہیں کچھ گڑ بڑ کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد ٹھیکا ہوگا ٹینڈر ہوگا بڑا بل ہوگا کمیشنے بنڈے گی تو ساری گیم یہ اس کی ہے اس کو سمجھیں فوراں سے منسپلٹی یہاں پر آئے اور اپنا کام جو ہے نبائے اور اسی بیلڈنگ کو گرا دیں یہ جو بیلڈنگ ہے جو ان کو کھڑک رہی تھی سلو سچالے کی مارے جو ان کے دماغ میں کھڑک رہی تھی اس کو گرا دیں نیچے ہم نے گرا دیا اور اس کو گرائے نہیں گرائیں گے تو یہ گر جائے گی ابھی پولیس والے بیچارے پریشانہ مجھے لگ رہا کہ وہ جو لوگوں کو ہٹا رہے ہیں کہ ان پر نہ گر جائے شکریہ سر ہم سے باتشک کرنے کے لیے تو یہ ایک بار دوبارہ آپ تصویر دیکھیں اور منسپل کارپریشن کو آ کر یہاں پر اس کا معاینہ کرنا چاہیے اور یہ جو نقصان ہوا ہے یہ اس کی برپائی کرنے چاہیے مہیلہ پارشد ہیں ان سے بھی باتشک کریں گے اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جو ڈپٹی میر ہیں ان سے میری باتشک ہوئی ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہم جو ان کے کمیشنر ہیں ان سے باتشک کریں گے اچھا میم آپ پہلے اپنا نام بتائیں گے میرا نام کارپیٹ ہے سنجا گفتہ ہوں ہم نے کئی بار یہاں کی کوریش کی منسپل کارپریشن کو جا کر چھتایا ان سے پوچھے بھی سوال ہونا کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا ہم بنہ لیں گے لیکن آج جو نقصان ہوا ہے ایک دکاندار کا تو پورا نقصان ہوا باتی کا جو ہے وہ گر گئی ہے کیا کرنے جاری ہے منسپل دیکھو یہ تو میں نے ہوس میں بھی دیا تھا یہ پرستاو کہ یہ بننا چاہیے اور میں نے یہ بولا تھا کہ امنہ جاترہ سے پہلے یہ شروع ہونا چاہیے کیونکہ امنہ جاترہ شروع ہے اور کافی لوڑا ہے جاترہ کافی آتے اور میں نے یہ بولا ہوا تھا ہمارے ایک سنسا اور جیسی ڈبجوی بھی ادھر آئے تھے اور میر صاحب بھی ادھر آئے تھے وہ دیکھ کے گئے تھے اور انہیں بولا تھا کہ اس کو نیچے سے ہمڈی مالش کریں گے لیکن ہم نے بولا تھا کہ نیچے سے مت کرو اس کو پیلر سے بند دو کہ تاکہ لوگوں کا نقصان نہیں ہو لیکن کیا وجہ ہوئی کیا نہیں ہوئی یہ میں تو یہی چاہتی ہوں کہ جو لیور نیچے لگتے ہیں شکر ہے کہ ان کا جان بچ گئی ہے کوئی جان نہیں ہوگی اور میں تو یہی بولوں گی کہ جو بھی جا رن بھی ہے جا جو میس پیلٹی کا کام ہے جس کا یہ جلدی سے جلدی کام دے اور جو جس کا نقصان ہوئے جا کافی دیر سے دکان تھی اور ان کا بھی برمائی کرنی چاہیے تاکہ ان کو دوارہ دکان بنا کے دوارہ دے دکان بنا کے بھی دے اور جو نقصان ہوگا اس کی بھی برپائی کرنی چاہیے جو بھی ان کا نقصان ہے وہ برپائی کرنی چاہیے تو نقصان کی برپائی تو ہمیں لگتا مونسپل کارپوریشن کو ہی کرنی ہوگی اور پارشد نے بھی کلیر کر دیا ہے کہ ہاؤس میں بھی یہ بات رکھی گئی تھی لیکن یہ لوگ سننے کے لیے شاید تھوڑا دیرے دیرے ڈیلے ہو کر جا کام بہت ہوتا ہے لوڈ بہت زیادہ ہوتا ہے تو پریشانیاں ہیں سماج میں بہت زیادہ پریشانیاں ہیں تو نہیں جاتا لیکن نقصان کی برپائی ہونی چاہیے ایک کو دکان دار کو دکان بن کے ملنی چاہیے دوسرا اس کا جو نقصان ہوا اس کی اس کی پیمنٹ اس کو ملنی چاہیے تیسرا یہ باتی کا جو یہ گریہ ہے سو چالے تو آپ بنا ہی رہے تو باتی کا جو ہے یہ بھی واپس سے چوست ضرورت اور یہ جو لیکیج پائیپ کی ہے یہ بھی نہیں ہونی چاہیے باقی آپ دیکھتے نہیں سمجھا اور مجھے اور میرے سہیو کی کرن ڈوکرا کو دیں ازازت نمشکار